پر یہ ایک عادوی بھی ہے ندیم بھی ہے پر یہ کشش بھی ہے میں نے کیا قصور ہے تیسی دنیا بنا دیا ہماری ہم تیسی دنیا کے لوگ نہیں تھے ہم ایک شہری ہونے کا حق مانگ رہے ہیں اس ملک میں اللہ میں نے بے مقصد تو کوئی چیز بنا ہی نہیں تھی یہ اتنی سی بھی چیز بے مقصد نہیں تم اتنا بڑا بجود مجھے بنایا تھے یہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے منفرد یوں بنایا خواہش یہی تھی کہ وہ ماباپ ابھی بھی مل جائیں اور وہ مجھے میرے اس کو قبول کر لیتے اببو نے مجھے آگ کر دیا ملتان میں پیدا ہوئی سکول جاتی تھی پڑھتی تھی بیٹرک تک بلکل نورملائز جا رہی تھی وہ میرے مولوی پانچ وقت کے نمازی انڈیا سے ہم آئے ہوئے ہجرت کر کے میرے دادا ایک نواب فیملی کے کہا ہم ایک بالکل غریب پاکستان میں آکے ایک قرائے کے گھر میں پیدا ہو رہی ہوں ملتان میں کلچر بھی نہیں میرا وہ میرا کلچر مکس ہو گیا میں ایک مہاجر کے لارہی تھی وہاں رہنے والوں کے لیے اور جوہاں رہنے والے تھے وہ سرائیکی تھے اور میں آگے کیا بننے جا رہی تھی میں وہاں میں میری جوب لگ گئی میں سکول میں ٹیچر لگ گئی میں نے پی ٹی سی کا کورس کیا وہ تو پڑھا رہے تھے فیملی پڑی لکھی تھی وہ اساست پڑھا رہے تھے وہ تعلیم میں اپنے شروع ہو چکی تھی میری قرآن شریف مکمل ہو چکا تھا مولوی صاحب کے پاس بھی جا رہی تھی شوق تھا میں ایک ٹیچر ہی بننا چاہ رہی تھی اسے زیادہ میں کچھ نہیں کرنے چاہ رہی تھی میری تنخواہ اس نے ہم سے سارے چار ہزار روپے عزت میلی استاد کی آج بھی میں اپنے شہر میں جاتی ہوں تو میرے سٹوڈنٹ جو اس وقت چھٹی کلاس تھی میرے پاس اس کی انچارج تھی میں تو چھٹی کے بچے آج ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں ان کے بچے بھی ہو چکے تو کہتے ہیں میرے استاد ہے میرے لیے بڑی بات ہو جاتی ہے اللہ میں نے عزت دی شورت بھی دی اور مناسب میرے مرضی کا مجھے رزق بھی دیا یہ میری کامیابی ہے اگر ہم صرف عزت ان کو دے دیں تو کیا جوب تعلیم ان کا رہنا سہنا اگر یہ بیمار ہو جائیں آپ یقین جانیے کوئی ڈاکٹر ان کو دیکھتا نہیں ہے میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے تو میں اس کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی اسی تعلیم نے مجھے تھوڑا سا میچور رکھا جہاں غلط نظر آتا تھا میں اس کو غلط کہہ دیتی تھی میں ان کی ایک لیڈرشپ میں کام کر رہی ہوں یا میں نے انجیو بنای ہوئی ہے سب جگہ تو وہ کہتے ہیں واقعی استاد ہے تو وہ گھر والوں نے مجھے اکشناخ دی کہ بھئی آپ خسروں کی طرح چلتے ہیں خسروں کی طرح بات کر رہے ہیں یا آپ کو خسرے اٹھا کے لے دائیں گے اب وہ جو ملاقات میں جب گھر والوں کو پتہ لگا مولیداروں نے دیکھا کہ خسرے سے ملاقات تو وہ گھر شکایت پہنچی تو وہ ایک عزت بیشتی کا اس طرح بڑا مقام بن گیا اب وہ ایک عزت نفس کے اوپر بھی ڈریکٹ حملے ہو رہے تھے بچے کی جو زدی بھی ہو سکتا ہے جو زد میں آکے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں بچے اببو نے مجھے آگ کر دیا انہوں نے کہا تم نے میری بیشتی کی یہ ہے فلا میں تمہیں چھوڑتا ہوں میں نے کیا خسر ہے اتنے میں میرے گروہ نے رسم ہوتی ہیں ہمارے میں گروہ چیلہ کی جیسے کوئی نیا آتا ہے اس کی رسم کرتے ہیں اور برادری کو بلاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ بالکل نیا میرا پہلی دفعہ میرا چیلہ ہو رہا ہے یہ ایک نئی انٹری ہوتی ہے رسم یہ ہوتی ہے کہ پاس سو دائی سو روپے رسم کے طور پر چٹائی کے نام سے پکڑایا جاتے ہیں یہ چٹائی ہے برادری کو بٹھایا جاتا ہے دو گواہوں کو مختلف یعنی کہ جیسے آپ کے برادری کے دو مختلف بڑے گروہوں کو بٹھا کے کہ بھی میں اس کو چیلہ کر رہا ہوں یہ سنت رہے یہ آپ کو نشانی رہے کل کو کوئی سی اور نے اس کو اپنا چیلہ کیا تو یہ میری پانچ لاک کی ہے یہ کورا چیلہ ہے میرا اب یہ پہلی دفعہ آیا جہاں مجھے مارے پٹ رہی تھی گھر میں جہاں مجھے تانے اور محلے میں مر رہتے یہاں پہ تو سارے ہی پیار کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں تک میرا ابو خوددار تھا کہ وہ ایک روپیا نہیں میرا لینا چاہنا تھا ان کے گھر سے لے کے سوسائیڈ دکی سینوں وہ نہیں کیا آپ کسی بھی جس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اس کا رسمنس کیا آتا ہے مولے میں جا کے ملتا تھا کسی کے گھر میں امی کو بہنوں کو پھر ابو بیمار پڑے تو انہوں نے سمجھوتا کر کے اندر سے بہت پیار کرتے تھے بلالیا گھر میں چورج رات کو گئی ملی مافی شافی مانگی انہوں نے بس آجائے کر چک کر کے رات کو چلا جائے کر لاہور سے پھر میں آؤں دو دن رہوں اندر ہی رہوں چلا جاؤں پھر ابو فوت ہو گئے جیسے کوئی میرے پر ذمہ داری ڈال گئی پھر بہنوں کی شادی کی بھائی کو بھاہر بھیجا یعنی کہ میں اپنے ملتان میرے ابو ملتان سے اپنا گھر بھائر بیچ کے در کراچی شفت ہو گئے اسی وجہ سے بدنامی کی طرح سے اور میں اسکول میں پڑھاتی تھی ہائی سکول تھا وہ ایک کلاس کی چار کلاسیں ایک کلاس میں پچاس ساڑ بچہ سرکاری سکول تو اتنا کراوڈ تھا میرے سٹوڈنٹ کا کہ جو سارے گلی مولو میں سار جی سلام علیکم سار مجھے خوش شرم آتی تھی کہ میں ماں یہ مجھے وہ ہی وہ ماسٹر ندیم نہیں تھا اب وہ ہجڑہ بن گیا اب وہ خوشڑہ بن گیا ماسٹر ندیم اب وہ ایک عجیب سی قانی بنی ہوئی تو میں شرمندگی ہمارے میں اپنے شہر میں بھی نہ جاؤں شہر میں گلی میں بھی نہ پھر چھپکے سے اپنے گھر جاؤں رات دو راتیں وہاں ہی رہوں امی سے ملوں خوشی ہو پیسے پوسے دے کے کہ عزت بنے گی نا پیسے دے رہی ہوں ہم میری رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں سارے چلو میں جیسی ہوں وہ اپنے میں نے تو اپنی مرضی کی اب لائف دیکھ لی ہے نا ان کو میں سہی رکھوں بڑے بھائی نے کہا میں تو بلاتا ہی نہیں وہ تو باہر چلا گیا وہ سارے ابھی تک وہی رکھتے ہیں ایک تو پیسہ میرا چلا اس سے میرے زیادہ ہی زیادہ کیونکہ ایک اس نے ہماری بدنامی کرائی الٹا اسی کی نام ہو رہے ہیں نا ندیم ندیم کر رہے ہیں ندیم ندیم کر رہے ہیں بہنے بھی ندیم بھائی ندیم بھائی کر رہے ہیں میرے پیسہ میرے پاس کام آتا تھا وہ سم میں بڑھتا تھا ہمیں کس نے بتایا کہ یہ بڑھ رہے ہیں کیا ہم نے کبھی کوشش نہیں کیا کہ ہم خود بھی جا چلے کہ کیا واقعی یہ بڑھ رہے ہیں ذہنی طور پر میں اس سے بھی آج تک گلٹی فیل کرتی ہوں کہ میری ویرہ سے میرا باپ گیا ہے مجھے میکپ آتا تھا اور مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا یا ڈانس آتا تھا یا ڈانس کے والے سے میں سٹوڈیو میں رہا ہی تھی دو ڈائی سال ڈانس ماسٹر بننے کے لئے چلے پروفیشنلی آرٹس بن جاؤں گی اگر مجھے ڈانس کا چھوک ہے تو کپڑوں کا ہے تو بطیک بنا لوں گی کچھ کروں گی آرٹس سپنے سال لگاؤں گی خواریہ سرا نہیں لگاؤں گی تو آج میں پھر میکپ آرٹس ہوں اس کا دفتر کھلتا ہے نیا نیا کھلتا ہے اور وہاں میں انٹرویو دینے پہنچ جاتی ہوں یہ میڈم تھی میڈم کترینہ حسین آج اس مقام پہ بیٹھے یہ فقیروں کا دار ہے جس مقام پہ میں نے یہ سوچا وہ بھی فقیر کا دار ہے ہمیں سکون ملتا ہے ادھر فقیروں کے دار پہ روح کا مسئلہ ہے تو میں نے جب ججمنٹل کی اپنے آپ کو تو میں نے کہا یار تو روحانی مسئلہ ہے اللہ میں نے بے مقصد تو کوئی چیز بنائی نہیں تھی یہ اتنی سی بھی چیز بے مقصد نہیں تمہیں اتنا بڑا وجود مجھے بنایا تھے یہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے میں اس مقصد کو تلاش کروں تو مجھے منفرد یوں بنایا ایک مجھے اللہ میں نے کرشمہ دکھانا تھا کوئی کام لینا تھا میری سوچ کے ساتھ مجھے آگے لے کے جانا تھا مجھے رزق بھی مل رہا ہے صحیح طریقے کا لوگ بھی مجھے وہ میرے جن کو لوگ ہاتھ ملانے سے ترس سے خواہدہ سراؤ کے میرے لئے بڑا رتبہ بن گیا گی ربنا گھر بنا لیا ہے پری باغ اس کا نام رکھا ہے وہاں اپنی روح کے ساتھ جی رہی ہوں پری بن کے پری ایک آدوی بھی ہے ندیم بھی ہے پری ایک کشش بھی ہے یہی بس خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو سب سے پر اللہ ایسا کسی کے گھر میں نہ پیدا کرے بچمن میں تو محباب کا پیار چاہیے ہوتا ہے وہ ملا وہ چھ سات سال تک تو بڑا پیارا تھا ملا خواہش یہی تھی کہ وہ محباب ابھی بھی مل جائیں اور وہ مجھے میری اسی اس کو قبول کر لیتے وہ ابھی تک گالی کھا رہی ہے جو گھر محباب نے دی اسے گالی دی اس کو سمجھایا نہیں اس کو سونا بھی نہیں اسے وہ بچہ کیا سمجھائے گا وہ محباب کو کیا سمجھائے گا محباب سے تھپڑی کھائے گا نو اس ساتھ کے باس جائے گا اس ساتھ کو بھی محباب نے سکاہ دیکھو جی یہ اس طرحی کرتا ہے نو سمجھاؤ اگر یعنی کہ میرے پہلے بھی ایک پیدا کرے تو اس کو نولیج دے وہ وقت آ گیا ہے یہ اب نولیج جا رہی ہے ہم اپنے مو سے بور رہے ہیں کسی کے واپ کے بچے کسی کے ماں کے بیٹے کسی کے بہن کے بھائی ہمارا فارم بے محشنان ہم ایک شہری ہونے کا حق مانگ رہے ہیں اس ملک میں آج کیوں کہ ہمیں ہم اگنور کیا گیا ہم اپنے گھر سے دور کیا گیا ہمیں ملک کے شہری ہونے سے دور گیا تیسری دنیا بنا دیا ہماری ہم تیسری دنیا کے لوگ نہیں تھے یہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی ہوئی ہے ان کا بھی احترام کرنا ہے ان کی بھی عزت کرنی ہے ان کا بھی خیال کرنا ہے اب یہ تین جملے ہیں نہ ہم عزت کرنے ہیں نہ احترام کرنے ہیں اور نہ ان کے خیال کرنے ہیں تو what we are doing ہم لوگوں کو تنہائی ملتی ہے ہم لوگ بہت تنہا رہتے ہیں کمرے بھی ہمارے تنہا گھر بھی بنا لیں تنہا دوست ملالے تو تنہا پھر وہ ٹوٹتے ہیں رشتے ہیں دل ٹوٹتا ہے پھر دل میں خدا رہتا ہے جب ہم ذات آپ کو ملتا ہے جب آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی وعدہ آرہی ہے ہر چیز نظر آرہی ہوتی ہے اس اندہرے میں اس تنہائی میں کہیں کچھ ہو جاتا ہے سارے اندر لے کے پیٹھے میں تو ایسے میں کوئی کہتے تھا دعا کرو تو پھر دعا کرتے ہیں تو وہ ایسے علمیاں سنتے ہیں اگلہ کہتا ہے یار ان کی دعا کروایا ہے وہ ہوتی ہیں پوری دکھی دیل ہیں جو بھی کر ہم نے اپنے لئے دماغ ہی نہیں رہے وہ تو کہہ رہا ہے میری لئی کرو وہ میری لئے کیا پانچ ربے میں دعا کروا رہے ہیں بلے دس ربے میں کر جائے ہم اسی دنیا کے آپ جیسے سم ایک جیسا خیال وہ بچہ دیکھ لیں آپ کون سا فرق رہ گیا ہے فقیر کے در پہ بہہ کے یہی سبق سی کہہ کہ ماں باپ کا قصور بھی ہوتا نہیں بولنا چاہیے ایسا ہے نا ان کا عدب اور اترام اتنا ہے تو پہلا سبق تو ہماری ماں کی گود ہی ہے ماں باپ کا ساہہ ہے کہیں پیدا ہوتے ہیں اگر پیدا ہوتے ہیں ماں مر جاتی تو باپ تو ہوتا ہے باپ مر جاتا ہے تو ماں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کو رشتہ دار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو پالتا ہے تو پہلا سبق تو وہیں سے ملے گا ہماری آج عزت نہیں ہے آج ہمیں معاشرے میں وہ مقام نہیں مل رہا گھر میں ہمیں جگہ نہیں مل رہی تو اس پروفیشن کو بدلیں اس تاغربار کو بدلیں یہ شوقی حد تک تو ٹھیک ہے آپ کا شوق ہو سکتا ہے اس میں آپ پروفیشنلی آرٹس بن سکتے ہیں دانس ماسٹر بن سکتے ہیں ایک فیشن ڈیزائنر بن سکتے ہیں میری تا میرک آرٹس بن سکتے ہیں اپنے شوق کو آپ کو کوئی نہیں ختم کرنے کو کہہ رہا نہ میں کہہ رہا ہوں چار ڈھال اپنی آپ ختم کریں نہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا نام کشش بدلیں آپ وہ ساتھ چلائیں وہ آپ کا نیک نئے میں وہ آپ کی شناخت نہیں ہے وہ آپ کا نیک نئے میں ایک بنٹی کہہ دیا پپو کہہ دیا منی کہہ دیا تو اس طریقے سے یہ آپ کا نیک نئے میں شناختی کارڈ میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ آگے بھی جانا ہے اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو وہاں پہ آپ کو کشش کے نام سے نہیں بلائیں گے وہی ماں کے آپ کو شلاخت بنے گی تو اس ماں کا وہ بھی درجہ دیں وہ بھی قبر میں بیٹھی ہے میرے ماں باپ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بہن بھائی وہ نہیں مجھے عید پہ بشنی ہوتی تم کام کیا کریں کھانے کھانے سے ان سے رابطے کی جائے ان سے ملا جائے ان سے پوچھا جائے اور کوئی چوکی دار رکھتا ہے آپ ان کو آفر کریں میں آپ کو کہتا ہوں گی یہ ہر ٹرانس جنڈر پاکستان کا نہیں دنیا کا وہ باعزت روزی کمانا جاتا ہے باعزت رہنا چاہتا ہے اسے بھیک مانگنے تو جتی شرم اسے آتی ہے وہ جو آنا تھی کا جملے سنتے ہیں ہم وہ باعشرا بن گئے ہیں کہ جب یہ گاڑی خریب آتے ہیں ہم شیشیں بند کر لیتے ہیں جرم کو کون پساہ دے گا جرم سے اب کتنا بھی کمال ہے اس سے آپ کو کب نام ملے گا کب آپ کو عزت ملے گا آپ ٹھیلہ لگائے بیٹھے ہوں گے آپ کو نہیں آتا آپ مزدوری نہیں کر سکتے آپ بہت کوئی امداد لے آپ کو لوگ دے رہے ہیں چاہتے ہیں کہ کچھ کریں تو آپ لے نا چھے ساتھ میک اپ آٹیس مختلف چینل میں کام کر رہے ہیں بے نظر انکل پرگرام میں ایک نانس جنڈر کام کر رہی ہے ورلڈ بینگ میں کام کر رہی ہے ایک ایک ہے نا مجورٹی نہ سی لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا میں نے انجیو ریجسٹرڈ کرو آلی فوری یہاں پہ آکے کانونی طریقہ دیکھا کس طرح پینل پر سب کوئی کٹھا کروں انہوں نے کہا جا آپ انجیو اپنی بنائیں اسی بناتے ہوئے اے بارہ سال سے وہ انجیو چلاتے ہوئے میں نے آج پارے پاکستان میں آج دیکھتے ہیں تو خویرہ سراؤں کا پہلا انٹرویو میں نے ہمت کر کے دیا خویرہ سراؤں سامنے نہیں آتے تھے اپنے حقیقت کو نہیں بیان کرتے تھے ٹیبل ٹاک شروع ہو گئی باتیں شروع ہو گئی والدین کے پاس ویڈنیس نہیں ہے ہمارے سے زہنی مسئلہ ہے زہنی طور پر ہم بچپن سے ہی ایک سائکو طبیعت سے پیدا ہوئے ہیں تو اس بچے کے ساتھ آپ نے سپیشل ٹریٹمنٹ کرنا ہے جیسے سائکو بچے کو پالتے ہیں ایک جلے بچے کو پالتے ہیں ایک اندے بچے کو پالتے ہیں بچہ کا قصور نہیں ہے اب یہ سر اسر اسی معاشرے کا ہے جس میں میرے مہباپ رہتے ہیں ان کے مہباپ رہتے ہیں مہباپ رہتے ہیں ان کے پیرنٹس کا چینج کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہی یہ پہلا انام ہی ان کا آئے گا 18 سال تک گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے پابند کرنا ہے مہباپ کو کانونی طور پر 18 سال سے باہر آپ نہیں بیش سکتے باہر سے پکڑے پھر لے کے جاؤ کان سے آئے ہو کہ لاؤز بنانے کے لئے ضرورت کیوں بیش آئی ہمارے الہیدہ سے کانون کیوں ہر چیز الہیدہ کر دی میں شہری نہیں ہوں بھائی آپ کا جو حق ہے وہ میرا حق ہے مجھے وہی دے دیں نا بس آپ کیوں اپنا میرے لئے الہیدہ کانون بنا رہے ہیں لاسٹ پروفیٹ عزر بنومد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ہی پیغام تھا کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے یہ لڑائیاں چھوڑ دیں پھرکی ورائیت کی نسل بندی کی اور انگریز کی اور کالے کی اور گورے کی ہمارا آخری میسیج یہی تھا اور وہی ورڈ میں چر رہا ہے اس کا جس کو انسانیت کا نام لے کے ہمیں رائیت کے اصول بنا دئیے گئے اسی میں جا کے آپ مجھے قبول کریں گی میں آپ کو قبول کروں گا میں جانوں میرا خدا جانے پھر وہیں پہ بلے شاہ یہی کہہ گا میں جانوں تو میرا خدا جانے نیبیگا ہمارے جنازے بھی ہوتے سب کچھ وہ ایسا ہی ہے آپ اپنے آپ کو اس لئے کر سکتے ہیں بس مجھے نہیں کر سکتے اب آپ صرف توجہ دینی ہے تو جو انگلی اٹھا رہا ہے وہ دوسرے کے اوپر نہیں تیس تین انگلی ہیں جو اپنے اشارہ کر رہے ہیں اپنے تین فارڈ دیکھیں زندگی تو سب کی ایسی گزرگی اب آئندہ آنے والے لوگوں کی زندگی کیلئے پلان ہے اب یہ آگے آئندہ والے جو ہمارے بچے ہیں ان کو قانونی طور پر بھی ہم چاہ رہے ہیں پابند کریکٹر ڈکھے ہوئے تھے سارے میرا بھی کریکٹر ڈکھا ہوا ہے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں میں نہ حق کے پیچھے بھاگ رہی ہوں حق دار کہنے ہیں کس کا حق نہیں ہے نہ حق کہہ رہے تو میرا حق ہے کوئی قتل کر دیتا ہے میں ساری لائف کا نچوڑ نکال گے گئے میں مورت سو صورت ہوں میں کتنی حسین بس صورت ہوں میں یہ مر گئی ہوں مگر میں مریں نہیں میں مروں گی نہیں میں پھر آؤں گی ہوں موسیقی